شریلنکا اور نیوزلینڈ کے بیچ دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن شریلنکا نے بہت بڑا ایڈوانٹیج لے لیا ہے آپ کو یاد ہو میں نے دو دن پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ شریلنکا کے پاس ایک ریالیسٹک چانس ہے ورلڈ ٹیسٹ ایمبیشپ کا فائنل کھیلنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس صرف پانچ میچ بچے ہیں اور وہ فیفٹی پرسنٹیج کے ساتھ تیسرے پوزیشن پہ ہے اور آج انہوں نے تین سو چھے رن بنائے ہیں صرف تین وکٹ پہ پہلے دن جہاں سے میچ ہڑنا بہت مشکل ہے انلیس ان انٹیل کوئی بہت بڑا کولیپس ہو جائے ابھی کی سیچویشن میں شریلنکا اگر پانچ سو سے کم بناتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹیڈ ہوگی اور جس طریقے کی پچھ ہے اور جس طریقے کی نیوزلینڈ کی بولنگ ہے پانچ سو بڑے آرام سے بن جانا چاہیے آج جب دن کی شروعات ہوئی تو پتھوم نسانکہ جلدی آؤٹ ہو گئے اور وہ اس بات سے بہت ڈسپوائنٹیڈ ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے باقی بیٹسپن نے بیٹنگ کی میرے خیال سے وہ تو بہت بڑا سکور بنا سکتے تھے جس فارم میں وہ تھے ٹیم ساؤدین نے انہیں پہلے اور میں ہی ایک رن پر ڈسمیس کیا اور اس کے بعد پھر چاندی مل نے ایک زبردست سنچوری بنائی اور کرونا رتنے کے ساتھ ایک پارڈنرشپ کی کرونا رتنے کو انہوں نے 46 کے سکور پر رن آؤٹ کرا دیا جس کے قارن کرونا رتنے کافی بھڑک گئے تھے اور کافی سنا کر گئے وہ چاندی مل کو بٹ اس کے بعد میتھیوز آئے اور میتھیوز نے بھی ٹک کے بیٹنگ کی اور اینڈ میں کمینڈو مینڈیس نے آکے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا کمینڈو مینڈیس وہ پہلے پلیئر بن گئے ہیں جنہوں نے پہلے آٹھ ٹیسٹ میچز یعنی اپنے پہلے آٹھو ٹیسٹ میچ میں کسی نہ کسی ایننگ میں 50 پلس سکور بنایا ہو اس کے پہلے یہ ریکارڈ ایشیا کے برائڈمن اور سب سے ٹیلنٹیڈ بیٹسمن ساؤدھ شکیل کے نام تھا اب ساؤدھ شکیل کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور یہ ریکارڈ کمینڈو مینڈیس کے نام ہو گیا ہے ایک زبردست ریکارڈ اور کمینڈو مینڈیس نے بہت اگریسیف بیٹنگ کی جب وہ بیٹنگ کرنے آئے 56 پالس پہ 51 نوٹ آؤٹ اور میتھیوز 78 پہ نوٹ آؤٹ ہے دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ اور سمارٹ کرکٹر میچل سانٹینر جنہیں میں کلاون کہتا ہوں اور جن کو میں مانتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھلنا ڈیزارو نہیں کرتے انہوں نے آج پھر ڈیسپوائنٹ کیا بیس آور بولنگ کی اور کوئی اپرچنیٹی نہیں کریٹ کی حالانکہ باقی نیوزرنڈ بولرز بھی اسی طریقے سے بولنگ کرتے رہے اور اسی لئے مجھے پھر سے یاد آیا جو میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اس شودھی کیوں نہیں کھیل رہے ایک لیگ سپنر بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے ان پچھر پہ ایک لیگ سپنر ایک بکٹ ٹکنگ اپشن ہے اور اس شودھی کو ڈیفینیٹلی یہ ٹیسٹ میچ کھیلنا چاہیے تھا جو پچھلے میچ میں بھی نہیں کھیلے گلین فیلپس نے ایک بکٹ لی اور ٹیم سعودی نے ایک بکٹ لیا ایک رن آوٹ ملا باقی اوورال بہت ہی دسپوائنٹنگ پوزیشن پہ ہے اور شریلنگ کا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے بارے میں اگر سوچ رہی ہے تو اس سیچویشن سے ان کو بہت بڑا بوسٹ ملنے والا ہے ساؤت ایفریقہ میں دو ٹیسٹ میچز ہیں اور اگر بارش کے کارن یا کسی وجہ سے بھی ایک میچ ڈراؤ ہو گیا تو شریلنگ کا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ یہ بہت ہی بڑا سرپرائز ہوگا بہت انڈیا اور آسٹریلیا کے لیے کیونکہ شریلنگ کا اس کو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ سلولی اتنے اوپر آ جائیں گے لیکن اس ٹائم شریلنگ کا ایک سیریس تھریٹ کی طرح دیکھا ہے پچھ کافی اچھا بیہیو کر رہی ہے اسی لیے بھی کہہ نہیں سکتے ہو سکتا ہے نیوزلینڈ بھی بڑیاں بیٹنگ کرے اور یہ میچ جو فیلحال تو ون سائیڈ شریلنگ کا کی طرف دکھتا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ نیوزلینڈ بھی اپنی اچھی بیٹنگ پرپورمنس سے اس میچ کو ڈراؤ کی طرف موڑ دے اگر یہ میچ ڈراؤ ہو جاتا ہے پھر شریلنگ کا کے لیے کم بیک کرنا کافی مشکل ہو جائے گا لیکن ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ ٹیسٹ میچ میں صرف ایک دن کا کھیل ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ شریلنگ کا کل کیسا پرپورمنس کرتی ہے اور کیا نیوزلینڈ کچھ سرپرائز کر کے شریلنگ کا کو چار سو کے آس پاس سمیٹھ سکتی ہے تب اس میچ میں جان واپس آ سکتی ہے اگر وائز یہ ایک دیم فیلحال شریلنگ کا کے ہاتھوں میں جاتا ہوا دکھ رہا ہے keep watching guys thank you